جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے میرے بہت سے دوست یہاں تشریف فرما ہے مجھے رب نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس سال 27 بین المدار السیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہائی سکول نمبر ایک میں ہوتی ہے میری طالب علم کی لکھی تقریر اور میرے سکول کا گورنمنٹ اسلامیہ سکینڈ سکول ٹوبا ٹیکسنگ کا بچہ فست آیا تھا اور وہ تقریر الحمدللہ میں نے لکھی تھی اور اس تقریر کے پہلے ابتدا کے شعر یہی تھے جو بھی میں نے عرض کیا ہے اور ایک بات اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سنا ہے یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیوہ نون تیری مدھد ہے قلم تیری سنا اور خالق نے قسم کھائی ہے اس چہر اماں کی جس چہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے وَتْ تِین وَتْ سَيْتُونَ وَتْ تُورِسِنِينَ وَحَازَلْ بَلَدِلْ أَمِينَ رب قسم کھائے تو میرے محمد کی زندگی کی بھی قسم کھائے رب کہے لا امرو کا اے محبوب تیری زندگی کی قسم ہے لا امرو کا تیرے اٹھنے بیٹھنے کی قسم ہے لا امرو کا تیرے زمانے کی قسم ہے لا امرو کا اے محبوب تُو چلے پھرے اس کی قسم ہے انہم لفیس سکراتین یا مہون جو تجھ کو نہیں مانتا وہ اپنے ہی نشے میں اندہ ہو چکا ہے جو محبوب کو نہ مانے وہ اپنے نشے میں اندہ ہو چکا ہے میں اردو عدب کا طالب علم میں نے کہا اقبال تُو شائر مشرق تُو حکیم الامت تُو اللہمہ اقبال علیہ الرحمہ ذرا بتنا تو صحیح تُو میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق استعدہ اسی نام سے ہے نفذ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے ہر کوئی اس نام کے گیت گائے اس نام کی تعریفیں کرے لیکن کوئی کائنات میں میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ جو ہم اپنے حضور کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی غلامانِ مصطفیٰ میں ہو جائے ارے آشکانِ مصطفیٰ تو ایسے بھی تھے کہ ایک صحابی کی آنکھیں چلی گئیں لوگ تیمارداری کے لیے آئے تو صحابی رسول نے جواب دیا یہ آنکھیں اس لیے عزیز تھیں کہ میں مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کو دیکھا کرتا تھا میں اپنی آنکھوں کو اس لیے عزیز تل سمجھتا ہوں کہ ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں ہر کسی نے محبوب سے محبوب کا اظہار کیا اور وہ دینار قبیلے کی صحابیہ جو اپنے نو بیٹوں کو لے کے میرے محبوب کے پاس آئی تو میرے محبوب فرماتے ہیں دیناریا تیرے ساتھ بیٹے بڑے تھے ان کو میں نے لے لیا دو چھوٹے ہیں ان کو تو لے جا تو وہ جواب میں پلٹ کے کہتی آقا میں نے ان کو اپنے لیے تو نہیں میں نے تو تیرے لیے پھالا ہے یا رسول اللہ ان کو اپنے لیے نہیں تیرے لیے پھالا ہے کاش ہم مدینہ کی گلیوں کے وہ پتھر ہوتے کبھی تو آقا کے قدم ہائے مبارک ہم پہ آئے ہوتے کاش ہم ماں خدیجہ کے ہاتھوں میں آنے والی کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو ماں خدیجہ نبی کے زخموں پہ رکھا کر دی تھی کاش ہم انس کی اممہ کے گھر کا وہ بستر ہوتے جن پہ آقا کا جسد ہائے مبارک لگا ہوتا کاش ہم کاشانہ نبوت کی وہ چار پائیاں ہوتی کبھی تو میرے محبوب کا جسمی اثر ہم سے لگ جاتا لیکن وہ بڑے نصیبے والے لوگ تھے ہر دار اور حسن کے واسطے مدہی کہاں میرے معزی سامین میں اپنا آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اب میں اپنے محترم بھائی محمد شکیل سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممائک پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت پر محبوب سرور اکانو مقام پیش فرمائے محمد شکیل سیالوی صاحب گورنمنٹ ایلیمنٹری کالک مالیہ میں بطور ایس ایس سبجیک سپیشلسٹ بیسید ایک لکشرار تحین آتا تین سال کا قیام بڑے زوق و شوق کا قیام تھا ان نے بہت سارے محبوب برے دل جو تھے ان سے اپنے دل کو ٹکرانے کا ملانے کا موقع بھی ملتا رہا اس فیض رضانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس وقت سے لے کر اب تک آپ کا بھائی الحمدللہ 35 کتابیں لکھ چکا ہے گن کر 35 اور وہ کتابیں سائی وال تک محدود نہیں ملک پاکستان تک محصور نہیں بلکہ اقصائے عالم تک وہ جا رہی ہیں جا چکی ہیں چھوڑ جاؤں گا وفا کے میں یہاں ایسے نقوش مجھ کو صدیوں تک زمانہ سوچتا رہ جائے گا اس ذوق کے ساتھ وہ کتابیں آئی ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ انسان اور باوت کے بارے میں تھی مقامیں ہوں کہ آزاد مقام ہوں جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں وہ اپنے لا مقام میں رہے مست مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں جائیس اور صفات میں یہ کتاب آئی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا بی بی سی لندن سے اس پر تب سے نشر کیے گئے مقامیں ہوں کہ آزاد مقام ہوں جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں وہ اپنی لا مقام میں رہے مست مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں نہ فنا میری نہ فنا میری نہ پکا میری مجھے زندگی سے کیا واستہ میں کسی کا حسن خیال ہوں میرا کچھ وجود و عدم نہیں ان تنا درات میں وہ کتاب آئی پھر ایک اور کتاب آئی انسان کے والے سے پھر ایک اور کتاب آئی اسلام اور بھینکاری نظام کے والے سے کلوجود کیا ہے اس قسم کے کوئی سوالات ہران کن سوالات وہ آئی اب جو تازہ کتاب آ رہی ہے وہ جو ننہ منہ بیٹا آپ کا بھائی آیا ہے خاجہ مینو دن خانے اس کا نام میں نے اس کی پدای سے چھے ماہ پہلے تجوید کیا اور سارے جہان کو میں نے بتایا وہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اسی لوگوں کے خواہ میں آیا اور ان سے عجیب ہران کن باتیں کرتا رہا جیسے جیسے لوگ اس بچے کے بارے میں باتیں بتاتے رہے میں وہ لکھتا رہا وہ اتنی موٹی کتاب بن گئی اور اس کتاب کا نام ہم نے رکھا ہے خاجہ مینو دن ثانی ابھی وہ شائع نہیں ہوئی مسابدہ اس کا تیار ہے اور حیران کن وہ ایک تحریح ہے کسی دوست نے تمام باتوں کو سامنے رکھا اور آپ کے بھائی پر ایک کتاب لکھتی اس کتاب کا نام رکھا گیا کمال آتے فقیر نیچے میرا نام تو بیٹو یہ جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں آنے جانے کا یہ فیض اور فیضان ہے اور کچھ نہیں ہے بگرنا من آنم کہ من دانم ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے میرے والد حضور ایک رپیہ کے مضیور تھے ایک رپیہ تھے لکڑی کا کام وہ کیا کر دیتے جب میں گورمر کالیس سائی واد سے ریٹائر ہوا تو میں بیسی پرنسپل ریٹائر ہوا اور گریڈ بریسی ریٹائر ہوا اور دو ہزار تین میں میری تنخواہ باون ہزار پہ دی اور اب میری پینشن جو ہے ایک پینشن پینٹیس ہزار ہے ایک پینشن پچیس ہزار ہے ساٹھ ہزار پہ مجھے اکھر جی چلے کارتوس کام نہیں دے اے ہو جی کال اے چلے میں نے ساٹھ ہزار پہ حکمت دے رہی ہون جے سالج میں کھڑا تو بیٹو پھر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں آنا فائدے سے دنیا بھی فائدے سے روحانی فائدے سے اکھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اس لئے آپ کا یہاں آنا پیچنا ان بزرگوں کی باتوں کو سننا آپ کے لئے پہچھا ہو ہزار پہشیوں کا مجھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ ججے چھوڑ کے کنوا تیرہ تیرے ٹکڑوں جھوڑ کے سدکا جھوڑ کے سدکا تیرے ٹکڑوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمن نہ ہے تو درود تیرے حت بن گینا درب دے حت بن گینا درب دے تیری دین قرار رجے رجے تیری دین قرار قرار رجے رجے تُسابل عادی عقر رجے تُسابل عادی عقر رجے خوصہ چھڑنا تیرا کرنا آزا چھڑنا تیرا تیرا درنا آزا تیرے قدم آچ مرنا سانو روز حشر دا درنا درنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تُوئی وکیل دے جا جلوے یا دے حت لجلوے خوصہ سون سون یا آپ پر بسامی تترینو سنو پر بسامی تترینو تیرا 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 مک سمجھا بے قرآن تیرا مک سمجھا وِه قرآن تیرا دیندگری بدا جیوے تیرا مک سمجھا بے قرآن تیرا مک سمجھا اپنے اہمیل سناخان مصطفیٰ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ایک حدیث اپنے معبوب کریم علیہ السلام کی پیش کرنا چاہتا ہوں صحابی رسول آئے ارز کرتے ہیں اللہ کے حبیب میں اپنی دعا میں ایک حصہ ضرور پڑھتا ہوں تین حصہ دعا مانتا ہوں میرے معبوب فرماتے ہیں صحابی اگر تو درود اور زیادہ کرنے تو وہ تیرے لئے بہتر ہوگا صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں دو حصہ دعا میں درود پڑھوں گا دو حصہ دعا میں دعا مانگو گا تو میرے معبوب فرماتے ہیں اگر آپ درود کو اور بڑھا لیں تو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کبیر تین حصہ درود ایک حصہ دعا میرے معبوب فرماتے ہیں اگر اور زیادہ آپ درود کو کرنے تو وہ تیرے لئے بہتر ہوگا صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے حبیب اب میں دعا میں ہما وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا دعا نہیں مانگو گا تو میرے معبوب فرماتے ہیں تو اگر درود پڑھتا رہے گا میرا رب تیری دنیا کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں تو اس سے دور فرما دیں اس سے بڑھ کے محبوب کا عورت اس پر کیا ہو سکتا ہے تو میرے اگلے سراخان مصطفی ہیں ناصر علی چشتی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا آپ جب بھرمائی پرکشن پلائیں محبوب سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو ناد بھی ملکے پڑھنے والی ہے وعدہ کمتاؤسر میں تین شیر پڑھوں گا شرط یہ ہے کہ آپ کی مجھے سبحان اللہ چاہیے باہا ہم باہا ہم باہا اللہ چاہ mig مجھے بہتے مجھے بہتے موسیقی 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 ہاتھ ہی کہا جائے خدا فرید خدا فرید انا لگنا ہے اس راستے میں تائی گائیوں سے جاؤ گیٹا اور رب کی فرمائے میں میں خود ڈالے میں سپنے چھے کسی کے پیارے میں میں خود ڈالے میں سپنے چھے کسی کے پیارے میں سوڑا تیرے تو نظر میں ہٹ دے تیرے تو نظر میں ہٹ دے تینوں جدا بڑا بیٹھا اور مدینے سے یہ خدا آیا مدینے سے خدا آیا ہمارے پاس ہمارا غلام آجائے پڑی صلی اللہ علیہ قیاء بسر ماری قیاء ہمارے پاس ہماری بلا تم ہمارے ساتھ میں ساتھ میں کی پڑیگا ہا ہا دیوانی جو بھی منگ دینے شہے ابرار دینے نے دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے ابرار دینے جڑا جڑا دیوانے ملکے کیلو دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے ابرار دینے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے تینا سلا تار دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے ابرار دینے دینے دیوانے بھولنے دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے ابرار دینے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے تینا سلا تار دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے ابرار دینے دینے جڑا جو بھی مانگ دینے جس ویلے بھی مانگ دینے دینے دینے殺 دینے دینے چس ویلے جس ویلے تینا سلا تار دینے 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 پہ چس ویلے کہ علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پا لی توشت کے جاں کہ علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پا لی توشت کے جاں کوئی ایک بار منگ دائے کوئی ایک بار منگ دائے اوہ سو سو بار دے دے دیوانے جو رمگ دے دے شہی ابرار دے 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 جس میں لے پہ نسلہ تار دے 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 دیوانے جو رمگ دے 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 شہی ابرار دے 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 نبی سر ورد ذکر پاک بچ گزرن جڑے لمحے نبی سر ورد ذکر پاک بچ گزرن جڑے لمحے نبی سر ورد ذکر پاک بچ گزرن دلانوں چین دے دے لے دلانوں چین دے دے لے سینے تھار دے دے لے دیوانے جو بھی مہدے نے شہ ابدار دے 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 کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ دوبے جو اپنے پیرو مرشد جنابی سکار سینے عزیز و آشہ دوات کریں درود پڑے کہ رسولِ خدا کی بات گرے درود پڑے حمد علیہ حمد علیہ جو مال کے ہر دار جو مال کے ہر دار حمد علیہ جو مال کے ہر دار کسی مدع خدا کی بات گرے چیتو ہر دار جو مال کے پہلے خدا کی بات اس ورد رہ دار دار چیتو ہر دار خدا کی بات حمد علیہ ہر دا رحمت دا دریا الٰہی تیہر دم مددہ تیرا جے ایک کا تیرا بچے میں لوں تے کم بڑ جائے میرا جے ایک کا تیرا بچے میں لوں تے کم بڑ جائے میرا خش خش جل نہ قدر نہ میرا میرے سایا بنوں بڑے آیا مہ گلیاں اوڈا اے روڑا کورا مہنو مہل جڑا مہنو 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 بلائیں ابن مدینے جہا کر نکلنا نکلنا شہر سے باہر مدینہ آکھر نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خواست آئے زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواست آئے زندگی وفا نہ کرے زندگی وفا نہ کرے زندگی وفا نہ کرے زندگی وفا نہ کرے زندگی وفا نہ کریں زندگی اور زندگی رکھو سے باہر موسیقی 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 عالمِ ان تانمہ جتنی گاہے نہ دے جانا جتنی گاہے نہ دے جانا تیمہ تیری بونے ماں قرم کیے دلہ دریاں کا قرم کیے دلہ دریاں قرم کیے دلہ دریاں مارز دولوں کی ہر بندے میں ضرورت ہو کہ میں کلائے خسر نہیں رکھتا ہوں اپنی چھوکر میں کیوں رکھ لیاں قرم کیے دلہ دریاں 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 سیاحتل شرم اللہ ہی رکھنا آل سے جل وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناوگے گشتین کاغم تو بنت زہرہ دعا کرو مناوگے گشتین کاغم تو بنت زہرہ دعا کرو چھوڑ کر سم چھوٹے رہ کر بابو عمر علی کے در پر امام گر بوتو راب ہوگا تو قبر کی مکی ہیا امام گر بوتو راب ہوگا تو قبر کی مکی ہیا کرے گی امام گر بوتو رابی ہو گئے تو مولا ایل دی کی دلیں نسانی بے مثل دابیل بے مثل ہویا اب اندالب جی اپنی سیدہ لال ہے نہیں علی شہر بھی خیروں میں ساتھ آئے برج علی نے نبی دی آل ہے نہیں امام گر بھی خیروں میں ساتھ آئے رسول بھی ہیں شاہِ زمن بھی ہیں اور شہرِ بطول بھی ہیں علی کا نام کر لینا گناہ ہے ماذا اللہ تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے علی کا نام لینا گناہ ہے ماذا اللہ تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے تیرا رسول بھی ہے حیدر کی غلامی میں ایک ایسا مقام آیا حیدر کے غلاموں کو جنت سے سلام آیا